نمسکار دوستو دوستو چاند کے بارے میں جب بھی بات کرتے ہیں تو بڑی عجیب عجیب باتیں سامنے آتی ہیں ابو عدم صاحب کا ایک شعر بھی ہے کہ چپتی ہے قلب و جاں میں چپتی ہے قلب و جاں میں ستاروں کی روشنی اے چاند دوب جا کے طبیعت اداس ہے تو یہ جو کئی بار یہ کہا جاتا ہے کہ چاندی راتیں اے چاند کی راتیں اداسی بھی بہت پیدا کرتی ہیں اور شاید اس لیے جتنے بھی یہ منٹل جو آشرہ ستھل ہیں منٹل مانسک روگوں کے لیے تو ان کا ایک نام لونیٹک اسائلم بھی ہوتا ہے لونیٹک اسائلم اور کیونکہ مانا ہی جاتا ہے اور میڈیکل سائنسز بھی اس بات کی پشتی کرتی ہیں کہ چاندی راتوں کے دنوں میں چاندی کے دنوں میں نشتت روپ سے جیسا جوار بھاٹا سمدر میں آتا ہے ویسے ویکتے بھی اپنے آپ میں سمدر ہے اس میں بھی آتے ہیں اس میں بھی کیمیکل لوچا جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور یہ ایکسائٹ کرتا ہے اگر وہ ہنسک ہے تو ہنسا کو ایکسائٹ چاہتا کرتا ہے جس بھی دشاہ میں چلا جائے اب نورمل بیہیویر کا یہ پرتیق مانا جاتا ہے اور آج میں جو چاند کی جو سکارات میں بات کر رہا ہوں اب تو وہاں پر کولونیاں کٹنے لگی ہیں لوگ وہاں فلیٹ بھی خرید رہے ہیں نہ بھی چاند پر کوئی پہنچا ہے لیکن فلیٹس کی بکری شروع ہو گئی ہے اور دنیا میں ایک فرم ایسی بھی ہے جو وہاں پر وعدہ کر رہی ہے کہ جب بھی چاند پر پاؤں پڑیں گے ایک فلیٹ اس طرح کا آپ کے نام ہوگا اور اس کا بقاعدہ ایگریمنٹ ہے وہ دیا جا رہا ہے یہ ایک قصہ کیا ہے اس کا قانونی پکش کیا ہے یہ باتیں بعد میں لیکن آج یہ بات کر لیتے ہیں کہ چاند پر مطرو جب پہلی بار انسان کے پاؤں پڑے تھے تو اس بات کو بھی آدھی صدی بیٹھ چکی ہے اور اس وقت جو جو نمونے لائے گئے تھے وہاں کی دھرتی کے وہاں کی زمین کے ان پر شود تاتکالک روپ سے نہیں کیا گیا تھا اس لیے کہ اسے تھوڑ دیر رکھ لیا جائے ان نمونوں کو پریزرف کر کے کیونکہ یہ جتنے بھی دنیا بھر میں چاند سے سمبندت ابھیان چل رہے ہیں نہ جانے کونسا ابھیان کو نیا پرنام لے کے سامنے آ جائے اور اس کے بعد یہ ہمارے نمونے کسی کام نہ آئے تو اس لیے کچھ پرتیکشہ کر لی جائے اور اس کے بعد ان نمونوں کو ان کا ادھیان کیا جائے سٹڈی کی جائے اب یہ سٹڈی جو ہے وہ آرم ہو گئی ہے اب پچاس سال کے بعد ناسا نے اور انہیں جو انترکش کی انترکش کے وجیان سے جڑی ہوئے جنسیاں انہوں نے سب نے کام شروع کر دیا ہے اور بقاعدہ ان نمونوں کا دھین کیا جا رہا ہے ایک نمونہ یہ بھی بتاتا ہے کہ چاند پر پانی تو ہے نہیں لیکن نمی ہے پانی نہیں ہے لیکن نمی ہے اور نمی کا جو ماحول ہے وہ زندگی پیدا کرنے میں صحایق بھی ہوتا ہے لیکن وہاں پر کوئی جھیل یا ندیاں یا کوئی جھرنے یہ چیزیں شاید آپ کو نہیں ملے گی ہم تو چاند کو یہ مانتے آئے ہیں کہ چاند کے بیچ میں بڑیا بیٹھی ہے چرکھا کات رہی ہے اور اس پر بھی بہت ساری کتابیں بہت ساری شعر و شاعری بھی ہوئی ہے اس کلپنا پہ بھی اور کوئی چاند پر کوئی داگ اس کو بتاتا ہے تو ایسے کئی چیزیں چلتی ہیں چند لوگ کے نام سے ہمارے پورانے کاکھیانوں میں بھی اس کا علیک ہوتا ہے اب یہ ہے کہ اب ایک چاند پر امریکہ میں چاند پر چل سکنے والی بگیوں کا اندرمان بھی اس کی چرچہ بھی ہونے لگی ہے کہ ایسی بگیاں بنایا جائیں جو چاند کے دھراتل پر چل سکیں جن میں بیٹھ کر آدمی گھوم سکے اور آگے پیچھے ہو سکے تو اس کے لیے جو امریکی ایرو سپیس سٹارٹ اپ ایجنسی ہے وہ اس نے بقاعدہ کام شروع کر دیا گیا کام کر دیا ہے اور وہ بگیاں جو ہیں آپ مان کر چلئے کہ جب ابھی چاند پر پہنچے نہیں ہیں اور وہاں پر فلیٹوں کی بکری شروع ہو گئی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جب ان بگیوں کے نرمان کی بات جب چلے گی تو ان کی بھی ایڈوانس بکنگ اور ان کی بکری کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے اور شروع ہو جائے گا اس میں کوئی سندے نہیں ہے کیونکہ جہاں بازار ہے اور بازار والے ہیں وہ تو ہر چیز کو بھناتے ہیں کلپناؤں کو بھی بھناتے ہیں سپنوں کو بھی بھناتے ہیں مطحگوں کو بھی میتھولوجکل وستوں کو بھی بھناتے ہیں بنانے کا اپنا ایک کلا ہوتی ہے تو انہیں معلوم ہے کیسے بھنایا جاتا ہے اب ایسی گاڑیاں بنائی گئی ہیں جن پر یہ کلپنا کی جاتی ہے کہ چاند کی سطح کے بارے میں جو اب تک جانکاری بلی ہے اس سطح پر اس طرح کی گاڑیاں جو ہیں وہاں ٹیکسیاں گاڑیاں جو ہیں وہ بگھیوں کی شکل میں ہوں گی اور وہ وہاں پر چل سکیں گی یہ یینچوری ایک ایسٹرو لیب ہے جو اس طرح کے نمونے تیار کر رہی ہے اور ان نمونوں کو بقاعدہ اس پر میڈیا میں بریفنگ ہوئی ہے بتایا گیا ہے کہ کیونکہ چاند کی سطح پر اب تک کے ادھین کے مطابق یہ یہ چیزیں پائی گئی ہیں اب سطح کا جو روپ ہے وہ ہمارے سامنے سپشت ہے اس روپ والی سطح پر کس طرح کی گاڑیاں چل پائیں گی یہ ہم کلپنا کر سکتے ہیں اور ان گاڑیوں کا ڈیزائن بھی بازار میں آ چکا ہے میتروں کا بھی من کرے کہ ایسی بگھی لینے کی بات یا ایسی گاڑی خریدنے کی بات جو چاند پر چل سکے تو نیٹ پر ذرا تھوڑا سا کر لیجئے کا تلاش آپ کو بگھی تو مل جائے گی قیمت کیا ہے مجھے ابھی پتہ نہیں ہے شاید انہوں نے قیمت ابھی گھوشنا بھی اس کی نہیں کی لیکن کچھ بھی رکھیں گے خریدار مل جائیں گے بگھیاں چاند تک پہنچیں گی کیسے پہنچیں گی پہنچیں گی یا نہیں پہنچیں گی یا وہاں جا کر ان کو اسیمبل کیا جائے گا کچھ ابھی تیہ نہیں ہے لیکن بگھیوں کا ڈیزائن تیہ ہے آپ چاہے تو دیکھ سکتے ہیں شکریہ